بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ تمام سورانس خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ رات ٹیم بیٹھ کے کیسے پڑھیں آپ کو رات ٹیم بیٹھ کے فوراں سے کیسے آپ سبق جات کریں مطلب کم ٹائم میں بیٹھ کے آپ کو رات کو کیسے آپ پڑھیں نائٹ سٹیڈیز کے بارے میں یہ ویڈیو ہونے والی ہے اور بہت سپیشل ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں آپ کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا ایک تو آپ کو نید نہیں آئے گی پہلی بات دوسری بات آپ کو زیادہ دیر تک ہو والی جو سبق آپ یاد رکھو گے وہ زیادہ دیر تک زیادہ رکھ پاؤ گے اور تیسری بات کے جلدی سبق یاد ہوگا یہ تین ٹپس میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ جو سٹورنٹ یہ ویڈیو کمپلیٹ انڈ تک دیکھ لیں گے وہ یہ تین باتیں ان کی مطلب یہ پوری ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو سبق جلدی یاد ہوگا نید نہیں آئے گی اور زیادہ دیر تک سبق یاد رہے گا اور ہر سٹورنٹ یہی چاہتا ہے کہ اس کو مطلب یہ تین چیزیں آ جائیں تاں کہ اس کے بورڈ کی اگزیمز جب ہوں آگے اگزامینیشن ہو فائنل اگزامینیشن میں اس سے بہت اچھا ریوارڈ ملے اور جو جو وہ مطلب یاد کرتا اسے یاد رہے اور جو نیو آئے ہیں چینل پہ انہیں میں موسٹ ویلکم کہتا ہوں جنہوں نے سبسکرائب کی ہوئے چینل کو تو تینک یو یار کہ آپ اتنا پیار شو کر رہے اور آپ چینل کو سبسکرائب آپ نے کیا تو جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ آپ تمام سٹورنٹس کے لیے ہے اور مجھ میں جتنی بھی پاور ہوتی ہے جو بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو بھی ریسرچ ہے میں آپ تمام سٹورنٹس سے شیئر کرتا ہوں تاں کہ آپ ایک اچھا نام بنائیں اور مطلب ترقی کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی امپورٹنٹ بات پہلی سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے لگتے ہیں یہ باتیں آپ نے سب سے سنی ہوں گے کہ آپ نے اس روم میں نہیں بیٹھنا کہ جہاں پہ آپ سوتے ہیں یا آپ نے کمبل وغیرہ نہیں لے کے بیٹھنا تاں کہ آپ مطلب آپ کے نیوارمنٹ اچھا ہوگا تو آپ کو نید آ جائے گی نہیں آپ خود کو کور اپ کر کے رکھیں بالکل میں منع نہیں کرتا کہ آپ کور اپ نہ کریں خود کو کور اپ کرنا ہے تاں کہ آپ بخار آپ کو نہ ہو جائے اگر آپ کو ٹیمپریچر ہو جائے تو فائدہ نہیں ہے اس بات کا تو آپ نے خود کو کور اپ بھی کر کے رکھنا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جب دنر کر لینا ہے یہ بات بہت معنی رکھتی ہے اور اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو جب آپ نے دنر کرنا ہے ٹھیک ہے دنر کے 45 منٹ بعد آپ نے سٹیڈی سٹارٹ کرنی ہے فوراں سٹیڈی سٹارٹ نہیں کرنی ڈینر کے فوراں بعد سٹیڈی آپ نے سٹارٹ نہیں کرنی اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کو ایک تو نید بہت جلد آ جائے گی جب آپ کو نید آئے گی تو پھر آپ 15 سے 20 منٹی سٹیڈی کر پاؤ گے زیادہ دیر تک سٹیڈی نہیں کر پاؤ گے ایک اور امپورٹنٹ بات کہ آپ کو سبق زیادہ دیر تک کیسے جاد رہے گا میں نے اپنی ایک پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہیومن بین کے دو ٹائپس کی میموریز ہوتی ہیں ایک شارٹر میموری ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے لانگ ٹر میموری اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جو سبق زیادہ کرتے ہو وہ زیادہ دیر تک ریٹین رہے مائنڈ میں تو وہ جاتا ہے آپ کے لانگ ٹر میموری میں اور لانگ ٹر میموری ہے کیا لانگ ٹر میموری آپ کی تب بنتی ہے جب آپ خاموشی میں بیٹھ کے پڑھتے ہو اور خاموشی میں آپ تب بھی رات کو بیٹھ کے پڑھنا ہے رات کو آپ کے کچھ ایسے نیرو ٹرانسمنٹر ریلیز ہوتے ہیں جن میں سروٹر نے اور کافی سار ایسے ہرمونز اور نیرو ٹرانسمنٹر ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی لانگ ٹر میموری کو انکریز کرتے ہیں جب آپ کی لانگ ٹر میموری انکریز ہو جائے گی تو ہمارا جو تیسرا والا پوائنٹ ہے زیادہ دیر تک مطلب ایک تو جلدی یاد ہوگا اور زیادہ دیر تک یاد کر سکو گے تو یہ ایمپورٹنٹ تین باتیں آپ نے سٹرونٹس اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں جب بھی آپ رات کو اپنے سٹیڈی پلان بلان لگو اور ایک سکیجول آپ کو ضرور ہونا چاہیے کہ آج میں نے میت کرنی ہے انگلیش کرنی ہے اردو کرنی ہے جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں وہ تو ایک سکیجول سے چلیں اور جو سب سے ایمپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتائی تھی ڈینر والی اسے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ مطلب جیسے ہی ڈینر کیا اسی وقت ہی آپ نے کتاب لی اور اپنے بسر میں لیٹ کے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے لیٹ کے پڑھو گا تو آپ کو یقینا نید آ جائے گی لیٹ کے بھی نہیں پڑھنا 45 منٹ کا بریک ضرور دینا ہے ڈینر اور سٹیڈیز میں تو انشاءاللہ آپ کے مارکس آئیں گے کوئی مشکل نہیں ہے رات کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے جاتے ہیں کالیج میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹائم نہیں ملتا جو آپ نے پڑھا اسے روائز کریں تو رات کے ٹائم آپ روائز کریں اور اپنی لانگ ٹارم میموری بنائیں تو انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیوز میں آپ کو اور امپورٹن باتیں بتاؤں گا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں جتنا چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن ساتھ ضرور پریس کیا کریں تاکہ جو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں ان کی نوٹیفکیشن آپ تمام سرونس کو ملے تو ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اپنے پیار شو کیا کریں مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کا ایک ایک لائک ایک ایک سبسکرائب میرے لیے معنی رکھتا ہے تو جن سرون نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل تو پلیز جار سبسکرائب کر لو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ